مورنگا بہت ایزلی اویلیبل ہے آپ کو بہت سی کمپنیز کا مل جائے گا پر میک شور آپ اس کمپنی کا لیں وہ آثنٹیک ہو کیونکہ اس میں گھپلے ہی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اسلام علیکم میرے نام ہے یمیر چٹھا اور میں مہرے خزائیات ہوں آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت جادوی چیز کے بارے میں بتانے آئی ہوں جو نہ صرف آپ کا وزن کم کرے گی برکہ آپ کی ہیلتھ کی اوورال ایشوز جو ہوتے چھوٹے چھوٹے ان کو بھی صحیح کرنے میں بہت مدد دے گی تو چیز پر آنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چاہیے کن لوگوں کو چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ڈیلی کوئی ملٹی وائٹمین یوز کرنے کی کیونکہ طبیعت تھوڑی بوجھل رہتی ہے وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی دیسی طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وزن کم کرنے کا کیا ہے بجائے اس کی کہ آپ دوائیوں کی طرف سنٹیٹک دوائیوں کی طرف جائیں اور وہ لوگ جو شوگر کے مرز میں مبتلا ہیں شوگر کا مرز اگر ریسرچیز دیکھے جائیں آپ انٹرنیشنل اگر ان کو دیکھیں تو شوگر کا مرز پاکستان میں بہت تیز سے بڑھتا ہوا مرز ہے اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیملی ہسٹری ہے شوگر کے مرز کی اور آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے جناب میں بات کر رہی ہوں مورنگا کی مورنگا جس کو اردو میں سوانجنا بھی کہا جاتا ہے اس کی استعمال کے بارے میں اس کے فائدوں کے بارے میں میں بتانے والی اور کس طرح سے آپ ڈائیٹ میں اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں پہلی جیسے تو یہ بہت مفید ہے وزن کم کرنے کے لئے اسپیشلی ان لوگ کے لئے جن کا ویٹ فنسا ہوتا ہے جب ویٹ فنسا ہوتا ہے وزن زیادہ ہوتا ہے اور وزن کم نہ ہونے کی پہلے وجہ جان لیتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتا ہے اس پر بات کرنیں گے وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمٹائنز بارڈ میں ایک ایشو ہوتا ہے اسے کہتا ہے انسولین ریزسٹنس خواتین جن کو پیسیوز یا ہارمونال پرابلم ہیں لوگ جن کو ڈائیوٹیز ہیں اور وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے ان تینوں میں انسولین ریزسٹنس یہ ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن فنسا رہتا ہے اور اچھے سے کم نہیں ہو پا رہا ہوتا مورنگا اس معاملے میں بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتا ہے آپ نے اس کی سمپل سی ڈوز لینی ہے جو کہ اس کی نارمل ڈوز ان تینوں ایشوز کے لیے ہے دو کیپسل صبح دو دوپہر اور دو شام کھانے کے بیچ میں کھانے کے بیچ میں کیوں یہ بہت انٹریسٹنگ بات ہے کہ وائے کھانے کے بیچ میں آپ نے انڈ پر کیوں نہیں لینے بکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انڈ پر آپ لینے تو کیپسل کا جو ٹیسٹ ہے مطلب اس کے پاوڈر کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہے تو وہ کا موپ سوڑا سا کڑوا رہتا ہے جب آپ کھانے کے بلکل دو چار نوالے کھانے کے بعد بیچ میں کیپسلز لے لیں تو کھانے کے ساتھ یہ مکس ہو جاتا ہے اور آپ کو بیسا ٹیسٹ نہیں آتا بہت سے لوگ اس کا پاوڈر استعمال کرتے ہیں اور وہ تو بھئی ان کا جگرہ ہے ان کو بھئی ان کے لیے داد دوں گے جو لوگ پاوڈر کا چمچ کے ساتھ کھا لیتے ہیں پانے کے ساتھ پی لیتے ہیں کیونکہ یہ بے انتہا کروا ہوتا ہے اگر تو آپ پاوڈر استعمال کر سکتے ہیں تو ویری گوڈ اگر نہیں تو سپلیمنٹ میں آپ کو کیپسل فارمی سپلیمنٹ بڑے آرام سے مل جائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ گھر میں اگا ہوا ہے کیا ہم وہی پتے خوشک کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے پیچھے دو تین مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ پتہ ایک خاص میچورٹی پر اتارا جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ پتہ میں اتار لیں گے تو آپ اس کو لگ دیں گے باہر کھلا دھوپے خوشک ہونے کے لیے یہ طریقہ تھوڑا سے غلط ہے اور یہ اس میں ایمپیورٹی پیدا کر سکتا ہے اور گھر کے اندر ہمارے پروپر سٹینڈرز آپ ویسے منٹین نہیں کر پائیں گے اس میں موائسٹر کا اگر ایلیمنٹ آج ہے تو اس کے پاوڈر کا خراب ہونے کا خطشہ بہت بھڑ جاتا ہے خلاب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ باہر سے نظر آئے گا کہ بھئی خراب ہو گیا ہے چپک گیا ہے اس کے اندر جراسین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کوئی بھی آپ کو ایسی ریمیڈی اگر بتائی جاتی ہے مورنگا نے کوئی بھی ریمیڈی اگر بتائی جاتی ہے کہ فلانی تیز اسی طرح استعمال کرے اور اگر اس کا سپلیمنٹ موجود ہے تو کوشش کریں یہ ہربل سپلیمنٹ آپ بھی استعمال کر لیا کریں باہر سے لے کے جراسین کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہے وہ پروپر طریقے سے فالو کیا جاتا ہے آج کل مورنگا بہت ایزیلی ایویلیبل ہے آپ کو بہت سی کمپنیز کا مل جائے گا پر میک شو آپ جس کمپنی کا لیں وہ آثنٹیک ہو کیونکہ اس میں گھپلے ہی بہت زیادہ ہو رہے ہیں آپ نے سیمپل میں نے آپ کو اس سنید کو پہلے دوز بتائی اکسر لوگ کہتے ہیں دوز زیادہ ہے وائے دو کیپسل دو کیپسل کا مسئلہ یہ ہے دیکھیں سپلیمنٹس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سنثیٹک ایک ہوتی ہے ہربل اگر آپ بات کریں ہربل چیزوں کی تو ہربل چیز کا مطلب آپ مورنگا کو سیمپل دھنیا پو دینا کی طرح لیں بلکل یہی چیز ہے تو اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ نے ہربل سپلیمنٹ جو ہے وہ کونٹیٹی زیادہ میں لینے مطلب دو کیپسل آپ کہیں اتنی زیادہ کیوں ہوتا یہ ہے سنثیٹک اور ہربل سپلیمنٹ میں فرق یہ ہے کہ سنثیٹک کے اندر کیمیکل کچھ استعمال کر کے یہ کر دیا جاتا ہے کہ چھوٹی سی گولی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہربل میں ہم یہ نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو کوئی بھی اگر ڈاکٹر ڈیوٹریشن اس کی ڈوز بتائے اور آپ پہ رشان ہو کہ بھی اس کی ڈوز زیادہ کیوں ہیں تو ڈوز زیادہ نہیں ہے یہ بہت تھوڑی سی بنتی ہے 3 گرام پرڈے بنتی ہے اور یہ ڈوز ریسرچ اور لٹریچر سے ثابت ہے کم از کم اتنی ڈوز لیں گے تو فائدہ ہونا شروع ہوگا یہ بات بہت ضروری ہے کہ ڈوز پروپر مقدار میں استعمال کی جائے بیکنس یہ وہی بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایکس وائی زیادہ دوائی لیں تو لیٹسے آپ دو سو ایم جی کی لیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو آدھی لوں گا تو ہنڈرڈ میلی گرام کلوں گا تو اس سے ویسا فرق نہیں آئے گا تو کسور دوائی کا نہیں ہے کسور کم ڈوز استعمال کرنے کا ہے اس لیے ڈوز اپروپریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک بہت امپورنٹ بات میں چلیر کرنا چاہتی ہوں ایسے جتنے بھی ہربل ریمیڈیز ٹپس اور اس طرح کی جو اللہ نے قدرتی طور پر چیزیں بنائی ہیں جن کا میڈیسنل ایفیکٹ ہے ان کو ایسے استعمال کر لینا کہ جی ہم نے کسی ویڈیو میں سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بھی مورنگا بڑا اچھا شگر کے لیے وزن کم کرنے کے لیے تو آپ مورنگا تو استعمال کر لیں پر باقی ڈائیٹ میں امپروومنٹ مت لائیں یہ چیز غلط ہے ایسے نہیں کرنا بے تہاشا آپ کو ویڈیوز انفیکٹ میری بھی آپ کو یوٹیو بھی مل جائیں گی جسے میں نے سمپل طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی ڈائیٹ بہتر کر سکتے ہیں بہت سمپل طریقہ ہے کوئی فینسی ڈائیٹ کے بڑی مشکل مشکل چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دیسی ڈائیٹ پر کنٹرولڈ دیسی اچھی ڈائیٹ گھر کی بنی ڈائیٹ کے ساتھ مورنگا استعمال کرنے کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا آپ کو ملے گا بجائے اس کے مورنگا تو آپ کھا لیں پر صبح پائے کھائے جا رہے ہیں پی حلوہ پویا کھائے جا رہے ہیں ویکنڈز پہ تو یہ والی چیزیں کرنے کے ساتھ آپ کو کبھی بھی چیز کا ریزلٹ بیسا نہیں ملے گا بہت کل ایسی بات ہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو کٹ لگے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سٹیچ لگا دے وہ سٹیچ لگا دے گا ڈاکٹر کا کام وہاں ختم ہو گیا ہے مطلب کہ آپ کو دوائی اس میں دے دی ہے پر گھر جا کے اگر آپ سٹیچ کو چھیڑتے رہے چھیڑتے رہے تو وہ بھرے گا نہیں تو اس میں کسور آپ کے چھیڑنے کے ڈاکٹر کی دوائی کا رہی ہے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی مورنگا اسعمال کرنا ہے یا کوئی بھی ایسا ہربل سپلیمنٹ اسعمال کرنا ہے کوشش کریں اپنی ڈائیٹی روٹین بہت بہتر کریں دنیا آپ انٹرنیشنل لٹریچر پڑھ لیں آپ لوکل ہمارا پاکستان کی ریسرچز پڑھ لیں ڈائیٹ کو بہتر کرنے پر بہت زیادہ فوکس دیا جاتا ہے یہ باتیں یا ہربل سپلیمنٹ ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں دوائیں ان لوگوں کے لئے ہوتی ہیں کہ لیکن سے میرے پاس پیشنٹ آئے نا میرا وزن کم نہیں ہوتا مجھے دوائی بتا دیں میں کہتی ہوں نہیں پہلے میں ڈائیٹ پرن دے کے چیک کروں گی کیا واقعی کم نہیں ہوتا اس کے بعد دوائی کے طرف جائیں گے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ڈائیٹ امپروف کرنی ہے اور میکسیمم لوگوں کا ڈائیٹ سے چیز بہتر ہوا شروع ہو جاتی ہے ہاں کچھ لوگوں کو ایسی سپورٹ کی ضرورت ہوتے کہ مارنگا بغیرہ ان کو سٹارٹ کر دیا جائے تاکہ ان کا جو سارا جرنی ہے ویٹ لاؤز کا یا ڈائیبٹیز بہتر کرنے کا ہنٹ کنٹرول شوگر بہتر کرنے کا وہ آسان ہو جائے اللہ نے بہت سی ایسی نیٹرل چیزیں پیدا کی ہیں جن میں بہت بہت زبردست قسم کے بینیفٹس ہیں جیسے آپ ڈائیبٹیز کی بات کر لیں تو اس میں مارنگا بہت اچھا ہے بلڈ پیشر کی بات کر لیں تو لسن کا جو دیسی لسن کا ٹکڑا کھانے کو کہا جاتا ہے ناشتے کے اندر ایسی چھوڑی چھوڑ چیزیں اللہ نے بہت زیادہ پیدا کی ہیں تو کوشش کریں نیٹرل چیزوں سے اپنے آپ کو صحت یاب کرنے کی کوشش کریں ہم قدرتی چیزیں ہی خراب طریقے سے کھا کے بیمار ہوتے اور یقین جانے اگر انہی کوئی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو آپ لوگی صحت بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ